اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ معزز سامین پرودگار کے لطف و کرم نے ایک مرتبہ پھر مجھے یہ موقع فرام کیا کہ میں آپ کے سامنے دستغیب شیرازی صاحب کی کتاب کشکول کی جل نمبر دو کو بیان کروں کشکول کی جل نمبر ایک میں توحید اور نبوت سے متعلق قصے بیان کیے گئے تھے جو آپ لوگوں نے سمات کیے کشکول کی جل نمبر دو میں آئیم اے تاہرین کی عظمت اور ان کی کرامات کو قصوں کی صورت میں بیان کیا گیا ہے اس کتاب میں 147 قصے بیان ہوئے ہیں اس کتاب کا ترجمہ بھی محمد حسن جعفری صاحب نے کیا ہے آئیے ان کی زبانی کچھ اس کتاب کے بارے میں آپ لوگوں کو گوش گزار کریں محمد حسن جعفری صاحب کہتے ہیں قصہ سنانا اور سننا انسانی فطرت ہے آپ چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں بچے فطرت کے امین ہوتے ہیں چھوٹے بچے کبھی بھی گہری منطقی اور فلسفی بحث سننا پسند نہیں کرتے لیکن وہ قصہ بڑے غور اور پورے شوق سے سنتے ہیں مولمین اخلاق نے انسان کی اس جبلت سے ہر دور میں فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بگڑے وے انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہمیشہ قصوں کا سہارا لیا البتہ یہ اور بات ہے کہ ان میں سے بہت سے قصے تباہ آزاد اور ایجادے بندہ ہوتے تھے ذمہ دار علماء نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اخلاقیات کو جاگر کرنے کے لیے سچی داستانیں بیان کی جائے اور ایسے ہی علماء میں آیت اللہ شہید بحراب سید عبدالحسین دست غیب شیرازی نہ صرف شامل ہیں بلکہ آپ ایسے علماء کی صفحے اول میں دکھائی دیتے ہیں آپ نے اپنی پوری زندگی اپنے دل نشین واز سے لوگوں کی رہبری کی اور آپ اپنے واز میں موقع محل کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی خوبصورت واقعہ بیان کرتے تھے اس لئے آپ کا واز کسی زہد خوش کی گفتگو نہیں رہتا تھا اس میں عوام الناس کی دلچسپی کا بڑا سامان پایا جاتا تھا اس لئے آپ کے حلقے درس میں ہزاروں افراد شامل ہوتے تھے آپ اپنے واز کو موثر بنانے کے لئے واقعات اور حکایات بیان کیا کرتے تھے مولانا رومی اور آپ میں یہ فرق تھا کہ مولانا رومی آغاز داستان سے کرتے تھے اور اس کے بعد علمی مطالب بیان کیا کرتے تھے جبکہ شہید محراب ابتداء میں قرآن و حدیث کی علمی بحث کرتے تھے اور اس بحث کو جاندار بنانے کے لئے تاریخ باقعات بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شہید محراب کو جنت میں بلند درجہ تا فرمائے اور ہماری اس حقیر کوشش کو قبول فرمائے اور وہ اس کتاب کو لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنائے اور ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت کا وسیلہ قرار دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد حسن چافری آئیے اب اس کتاب کی کہانی نمبر ایک آپ کی سمات کرتے ہم اس کہانی کا عنوان ہے خلیفہ کی نماز حکمران طبقہ حکمران طبقے نے بیت بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی جاگیر فدق چھین لی جب حضرت سیدہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی حبا کردہ جائدات پر حکومت نے قبضہ کر لیا ہے تو آپ نے مسجد نبوی پر پردہ لگوایا اور آپ اپنے حق کی بازیابی کے لیے مسجد میں تشریف لے گئی آپ نے وہاں ایک عظیم القدر اور تاریخ ساز قدبہ دیا آپ نے اللہ کی حمد و سنہ کی اور توحید خداوندی کے دلائل دئیے اور احتام اسلام کی اسباب بیان کیے پھر آپ نے موضوع فدق پر گفتو کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام لوگ اس بات سے باخبر رہے ہیں کہ میرے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق مجھے ہبا کیا تھا اور یہ علاقہ میرے قبضے میں تھا خلیفہ نے میری جائدات پر قبضہ کیوں کیا اس کے جواب میں تخت اقتدار پر بیٹھے ہوئے شخص نے بی بی سے کہا کہ اگر فدق پر آپ کا حق ہے تو پھر آپ اس کے لیے گواہ پیش کریں بی بی سیدہ علیہ السلام نے گواہوں کا مطالبہ غیر اصولی تھا کیونکہ فدق بی بی سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں تھا اور حاکب نے زبردستی اس پر قبضہ کیا تھا اصول کے تحت خلیفہ کو گواہ پیش کرنے چاہیے تھے لیکن خلیفہ کی عدالت کا اصول ملائزہ کیجئے کہ خود گواہ پیش کرنے کی بجائے الٹا جناب سیدہ علیہ السلام سے گواہی کا مطالبہ کیا خلیفہ کے سامنے حجت کے لیے جناب سیدہ علیہ السلام نے پانچ گواہ پیش کیے جن کے نام یہ ہیں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام بی بی ام ایمن یہ وہ خاتون تھی جن کے مطالق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی پانچویں خاتون اسمہ بنت امیس تھی الغرز پانچوں گواہوں نے خلیفہ کے سامنے گواہی دی کہ فدق بی بی سیدہ جناب کی ملکیت ہے خلیفہ کے قریبی ساتھی نے اس گواہی کو قبول کرنے سے انکار کیا اور یہ عذر پیش کیا کہ علیہ السلام کی گواہی اس لئے قابل قبول نہیں ہے کہ اس سے انہیں ذاتی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور امام حسن اور امام حسین کے دونوں چھوٹے بچے ہیں باقی رہی دو عورتوں کی گواہی تو اسلام میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے جبکہ ہمیں تو دو گواہوں کی ضرورت ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ سے گواہ طلب کرنا خلاف قرآن ہے اور آپ نے خلیفہ سے کہا کہ فرض کرو اگر دو افراد تمہارے پاس یہ گواہی دیں کہ بنت پیغمبر نے کوئی غلطی کی ہے تو کیا تم ان کی گواہی کو قبول کر لوگے اس نے کہا جی ہاں میں گواہی قبول کروں گا مولا علی مشکل کشاہ نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تو قرآن کا پھر تو قرآن کا منکر قرار پائے گا کیونکہ اللہ نے قرآن بجید میں بنت پیغمبر کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر تین تیس کا ترجمہ اے اہلِ بیت اللہ کا تو بس یہی ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور رکھے اور تمہیں اس طرح سے پاک رکھے کہ جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے اور اس سے زیادہ انکار قرآن کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ دو افراد کی گواہی کو مان لیا جائے لیکن اللہ کی گواہی کو ٹھکرا دیا جائے بیوی سیدہ علیہ السلام کے خدبے کا یہ اثر ہوا کہ مسجد روی میں بیٹھے ہوئے تمام صحابی زارو قطار رونے لگے یوں حکومت کے فیصلے سے مجلس ختم ہوئی اور لوگ اپنے گھروں کو لوڈ گئے اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے دونوں سیاسی حریف اکھٹا بیٹھے اور آپ نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ آج ہمیں علی علیہ السلام علی علیہ السلام نے کتنا رسوا کیا سوچو اس کا کیا علاج کیا جائے ساتھی نے کہا اس کا بس ایک ہی علاج ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے خلیفہ نے کہا مگر یہ سوچو کہ اسے قتل کرے گا کون ساتھی نے کہا اس کام کے لیے خالد بن ولید انتہائی موضوع ہے پھر انہوں نے خالد کو اپنے پاس طلب کیا اور اس سے کہا کل جب میں نماز سے فجر پڑھاؤں اور علی بھی مسجد میں موجود ہوں جیسے ہی سلام پھیروں تو تم فوراً علی کو مار ڈالنا اس گفتگو کو خلیفہ کی بیوی اسمہ بنت عمیس نے سن لیا جو امام علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھی انہوں نے اپنے یہ غلام سے کہا تم علی علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے یہ آیت پڑھو سورہ قصص کی آیت نمبر بیس ترجمہ حکام آپ کو قتل کرنے کی سادش کر رہے ہیں آپ یہاں سے چلے جائیں میں آپ کا خیر خوار ہوں جب غلام نے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے یہ آیت پڑھی تو آپ نے فرمایا اپنی مال کا اسمہ سے کہہ دو کہ وہ مطمئن رہے وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے دوسرے دن صبح خالد تلوار ہمائل کر کے مسجد میں آیا اور حضرت علی علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھ گیا جب خلیفہ تشوت پڑھانے بیٹھے تو انہوں نے دل میں سوچا کہ علی کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس سے مسجد میں بہت بڑا ہنگامہ جنم لے گا اور خطرات میں اضافہ ہوگا یہ سوچ کر انہیں سخت پشمانی ہوئی اور انہوں نے اپنے تشوت کو اتنا طول دیا کہ سورج تلو ہونے کو آیا اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ بھول گئے ہیں پھر انہوں نے اچانک یہ الفاظ کہے خالد ہم نے تجھے جو حکم دیا تھا اس پر عمل نہ کرنا اس کے بعد انہوں نے سلام پڑھ کر نماز ختم کر دی نماز کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے خالص سے فرمایا کہ تجھے کیا حکم دیا گیا تھا اس نے کہا مجھے آپ کو قتل کا حکم دیا گیا تھا امام علی علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا یہ کہہ کر آپ نے اس کی گردن میں خات ڈال کر زور دیا جس سے اس کا ساز گھڑ گیا اور اس کی آنکھیں باہر کو آئیں حضرت علی علیہ السلام کو جلال میں دیکھ کر لوگ گھبرا گئے کسی کو یہ جرت نہ تھی کہ آپ کو منت السفارش کر کے خالد کو آپ کے ہاتھوں سے چھڑائے اس وقت خلیفہ نے اپنے ساتھی سے کہا یہ تمہارے منحوس مشورے کا اثر ہے لہذا اب اٹھو تاکہ ہم رسول خدا کے چچا کے عباس علیہ السلام کے پاس چلیں اور ان سے کہیں کہ وہ علی علیہ السلام سے کہیں کہ وہ خالد کو چھوڑ دیں الغرس عباس علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت علی علیہ السلام سے سفارش کی کہ اسے چھوڑ دیں آپ نے اپنے چچا کا احترام کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا اگلی کہانی کا عنوان ہے امیر المومنین علیہ السلام کا قرض ابراہیم بن مہران ایک شیعہ محدث گزرے ہیں ان کا بیان ہے کہ شہر کوفہ میں میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جو ابو جعفر کی کنیت سے مشہور تھا وہ ایک بائخلاق نیکوکار شخص تھا اس کے پاس خدا کا دیا ہوا بہت کچھ تھا جب کوئی سید حاجت لے کر اس کے پاس آتا تو اس کی حاجت روائی کرتا تھا اس کا نام ریجسٹر میں لکھ لیتا اگر وہ سید اس کا قرض واپس کر دیتا تو بہتر ورنہ وہ اپنے غلام سے دن گزرتے رہے کچھ عرصے بعد ابو جعفر غریب ہو گیا اور وہ اپنے ذاتی معاملات کو چلانے کے قابل نہ رہا ایک دن وہ بچارہ ریجسٹر کھول کر اپنے مقروض افراد کے نام دیکھ رہا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی زندہ ہو تو اس سے اپنا قرض طلب کرے اور اگر کوئی مر گیا ہو تو اس کے نام کو ریجسٹر سے کاٹ دے وہ اپنے گھر سے بہار بیٹھا ہوا تھا کہ اس ریجسٹر کو دیکھ رہا تھا ایک شیعہ مخالف ہمسائے کا اس کے پاس سے گزر ہوا اور اس قصے کا اسے اس قصے کا علم تھا اس نے اس کا مزاق اڑاتے وہ کہا سناؤ علی ابن ابی طالب نے تمہارا قرض عدا کیا یا نہیں ابو جعفر کو اس تانے سے شدید عذیت ہوئی اور وہ پریشان ہو کر گھر آیا اور سارا دن اس نے پریشانی کے عالم میں گزارا رات ہوئی وہ سویا ہوا تھا کہ اسے خواب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اس نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کے پاس حسنین کریمین بھی تشریف فرما ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلی وسلم نے اپنے نوازوں سے فرمایا تمہارے والد امیر المومنین کہاں ہیں حضرت علی حاضر ہوئے اور انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فرمائیے کیا حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلی وسلم نے فرمایا تم ابو جعفر کا قرض واپس کیوں نہیں کرتے حضرت علی علی نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ رقم میں نے جمع کر رکھی ہے اور ابھی اسے واپس کروں گا آپ نے سفید ان کی ایک تھیلی نکالی اور ابو جعفر کے حوالے کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلی وسلم نے ابو جعفر سے فرمایا یہ تھیلی لے لو اور آئندہ جب ہماری اولاد میں سے کوئی غریب تمہارے پاس آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا اللہ تیرے مال میں برکت دے گا اور آج کے بعد تو کبھی مفلس نہ ہوگا ابو جعفر بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سفید تھیلی تھی اس نے اپنی بیوی کو بیدار کیا اور کہا چراغ روشن کر کے لاؤ جب چراغ روشن ہوا تو اس نے دیکھا تھیلی میں ایک ہزار دینار کی رقم تھی پھر اس نے اپنا ریجسٹر اٹھایا اور حضرت کے نام کی رقم گینی تو وہ بھی ایک ہزار دینار تھی یوں حضرت علی علیہ السلام نے اس کا قرض چکا دیا اگلی کہانی ہے تفضیل بیوی حلیمہ سادیہ کو خدا نے رسول خدا کی رضیات کا شرف دیا تھا بیوی حلیمہ سادیہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہرہ تھا وہ حضرت عمر مومنین علی ابن ابی طالب کی مخلص شیعہ تھی کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ حلیمہ سادیہ کی بیٹی حرہ دن رات حضرت علی 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 بیان بیان کرتی رہتی ہے یہ سن کر حجاج کو بہت غصہ آیا اور اس نے بی بی حرہ کو اپنے دیربار میں طلب کیا جب آپ وہاں پہنچیں تو حجاج نے بڑے غصے سے کہا بڑیا میں نے سنا ہے کہ تو یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ علی 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 تمام صحابہ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے علاوہ حضرت علی 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 باقی تمام انبیاء کرام سے بھی افضل ہیں جب حجاج نے یہ سنا تو اس نے چیخ کر کہا تجھ پر ہلاکت ہو کیا تو علی علی سلام کو انبیاء کرام سے افضل مانتی ہے بی بی حرہ نے کہا میں اپنی طرف سے یہ عقیدہ تھوڑی رکھتی ہوں بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت دی ہے اور قرآن مجید نے اس کی گوائی دی ہے حجاج نے کہا ٹھیک ہے تم قرآن سے اپنا عقیدہ ثابت کرو اگر تم میں یہ عقیدہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا ورنہ تمہارے قتل کا حکم جاری کروں گا بی بی حرہ نے کہا سنو قرآن مجید میں یہ گوائی دیتا ہے کہ خدا نے حضرت آدم اور حووہ سے کہا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر پینتیس تم اس درق کے قریب نہ جانا لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم شجر ممنوع کے پاس گئے تھے اور اس کا سمر کھایا تھا اب خدا رہ تم ہی بتاؤ کہ اللہ نے علی کو کس چیز سے منع کیا کسی چیز سے منع کیا تھا نہیں کیا تھا اور علی علی نے خدا کی حکم پر عمل نہ کیا ہو اور اگر کوئی واقعہ تمہارے ذہن میں ہو تو تم بیان کرو حضرت نو علی 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 خائنہ تھی جیسا کہ فرمان خدا وندی میں ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر دس ترجمہ اللہ کافروں کے لیے نو علی 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 حضرت حضرت حرہ نے بہت تمکنت سے یہ جواب دیا تیسری آیت قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ خدا مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ نے ان سے فرمایا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو ساٹھ ترجمہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا عرض کیا کیوں نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اتمنان مل جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطالق اللہ تعالی نے فرمایا ترجمہ اور اس طرح سے ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی بادشاہت دکھلاتے رہے تاکہ اس کے یقین میں اضافہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین کے اضافے کے لیے عرض و سما کی بادشاہت دیکھنے کی احتجاج تھی جبکہ حضرت علیہ علیہ السلام یقین کی اس بلند مرترین مقام پر فائز تھے کہ انہوں نے خود کہا تھا اگر تمام حجاب اٹھا دیے جائیں تو بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا حضرت علیہ علیہ السلام کی اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ یقین کے آخری درجے پر فائز تھے جس میں کسی اضافے کی گنجائش موجود نہ تھی اللہ تعالیٰ نے تور سینہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم فیرون کے پاس جاؤ اور اسے جا کر تبلیغ کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگئے اہدیت میں عرض کیا سورہ قصص کی آیت نمبر تین تیس ترجمہ پروردگار میں نے ان کی قوم کی ایک شخص کو قتل کیا تھا مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے کہیں قتل ہی نہ کر دیں آیت مجیدہ سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کو اپنے قتل کیے جانے کا خطرہ تھا اسی لئے انہوں نے بارگئے اہدیت میں اس خشے کا اظہار کیا تھا لیکن مولا علیہ السلام کی کیا شان ہے جب کفار مکہ نے تیہ کیا کہ سارے مل کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں اللہ نے اپنے حبیب کو ان کی منصوبہ ملدی کی خبر دی اور اللہ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر فرمایا یہاں گھر میں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے کیا تم میرے بستر پر سوگے حضرت علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کیوں نہیں میں آپ پر اپنی جان قربان کروں گا حضرت علیہ وآلہ وسلم بے خوف ہو کر نبی اکرم کے بستر پر پوری راست سوتے رہے آؤ ذرا حضرت مریم اور عیسیٰ کا حال بھی سن لو حضرت مریم مسجد اقصہ کے ایک ہجرے میں رہتی تھی جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت ہوا تو انہیں یہ آواز سنائی دی کہ مسجد چھوڑ کر باہر چلی جاؤ بیمی مریم نے وہ ہجرہ چھوڑ دیا اور باہر خجور کے جھنڈ میں آئی اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا لیکن کیا کہنے مولا علی کے اور ان کی ماں کی عظمت کے جب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو ان کی والدہ فاطمہ بنت اصد دعا کے لئے کعبہ گئی اور غلاف کعبہ کو تھام کر خدا کو اپنے فرزند کا واسطہ دیا تو اسی وقت دیوار کعبہ میں شگاف ہو گیا بنت اصد کعبہ میں گئی جہاں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو جنم دیا جب حجاج نے حرہ کی زبانی حضرت علی علیہ السلام کی یہ فضائل سنے تو وہ حیران و پریشان رہ گیا اس نے حرہ کا اعترام کیا اور انہیں بہت سے تحفے تحائب دے کر روانہ کیا اگلی کہانی احترام مہمان ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کا مہمان ہوا آپ نے اٹھ کر مہمانوں کا استقبال کیا انہیں صدر بجلس میں جگہ دی اور خود ان کے پہلوں میں بیٹھ گئے جب کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے مہمانوں کے سامنے توام رکھوایا جب مہمان کھانا کھا کا فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا قمبر تولیہ لاؤ اور لوٹے میں پانی لاؤ قمبر دونوں چیزیں لے آئے آپ نے پانی کا لوٹا لیا اور ان میں سے جو باپ تھا اس کے ہاتھ دھولانے کا ارادہ کیا اس شخص نے ارز کیا مولا آپ امیر المومنین اور خلیفت المسلمین ہیں آپ میرے ہاتھ نہ دھولائیں لیکن آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں تم میرے مہمان ہو میں ہی تمہارے ہاتھ دھولاؤں گا جب آپ اس کے ہاتھ دھولا چکے تو آپ نے اپنے فرزن محمد بن حنافیہ سے کہا بیٹا اگر یہ بیٹا اکیلا میرے مہمان ہوتا تو میں ہی اس کے ہاتھ بھی خود دھولواتا لیکن خدا نہیں چاہتا کہ باپ بیٹے دونوں یقصہ ہوں میں نے باپ کے ہاتھ دھولائے تم اس کے بیٹے کے ہاتھ دھولاؤ سبحان اللہ اگلی کہانی قسیم النار الجنہ امیش دوسری صدی حجری کے مشہور مفسر اور محدث تھے وہ بیمار ہوئے اور بیماری نے اتنا زور پکڑا کہ موت یقینی ہو گئی کوفے کے قاضی القضاء اور ابو حنیفہ نے ان کی بیماری کا سنا تو وہ ان کی آیادت کے لیے ان کے گھر آئے ابو حنیفہ نے ان سے کہا کیسی گزر رہی ہے امیش نے کہا بس چراغ سہر ہوں بجنے کو ہوں اور افسوس اس بات کا ہے کہ زندگی میں کوئی خاص نیک عامال نہ بجا لائیا یہ کہہ کر وہ رونے لگے ابو حنیفہ نے کہا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہو اور اس لمحے میں تمہیں اپنے گنانانے کبیرہ یاد آ رہے ہیں تم نے زندگی میں سب سے بڑا گناہ یہ کیا کہ تم علی علیہ السلام اور اس کے خاندان کی مدہ سرائی کرتے رہے اب بھی وقت ہے توبہ کر لو تاکہ خدا تمہارے گناہ ماف کر دے اور تم پر اپنی رحمت کا نزول کرے امیش نے کہا یہ بتاؤ میں نے علی علیہ السلام کے متعلق کون سی غلط بیانی کی تھی ابو حنیفہ نے کہا تم نے یہ بیان کیا تھا کہ علی قسیم نار جنہ ہیں اور اس سے بڑھ کر اور کیا غلط بیانی ہو سکتی ہے امیش نے کہا انہیں اپنے اہل خانہ سے کہا مجھے سہارہ دے کر بٹھاؤ انہوں نے سہارہ دے کر بٹھایا تو امیش نے ابو حنیفہ سے کہا مجھے ذات کی قسم جس کی طرف مجھے جانا ہے میں نے سقہ رافیوں کی زبانی سنا انہوں نے کہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے علی کل تو قیامت کے دن جنت و دوزق کا تقسیم کرنے والا ہوگا تو دوزق کہے گی کہ یہ تیرا ہے اسے پکڑ لے اور یہ میرا ہے اسے چھوڑ دے ہم بھی امر المومنین کی باہرگاہ میں بعد اخلاص یہ عرض کرتے ہیں اے بارگاہ خداوندی میں وجہت رکھنے والے خدا کے ہاں ہماری شفاعت فرمائے آمین یا رب العالمین